بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی آنے والی نئی قسط کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے جس میں یقیناً آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی دی جارہی ہے کیونکہ اب آپ کو آٹھ زار پانچ روپے کی بجائے نو ہزار روپے کے قسط ملنے جارہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی نو ہزار روپے کی قسط ملی تھی حالانکہ اس بار تو آٹھ زار پانچ روپے کے قسط دی جانی تھی تو اس بار نو ہزار روپے کی قسط کیوں مل رہی ہے اس کے کیا وجہ ہے کیوں اضافہ کیا گیا ہے اندہ والے قسطیں بھی نو ہزار روپے کی صورت میں ملیں گی تو اس سوالے سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کیا جائے گا اور ہاں ایک یہ خبر بھی چال رہی ہے کہ اب یہ جو ستمبر میں قسط جاری ہونے جا رہی ہے اس کے فوراں بعد ہی تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر ایک نئی قسط کفالت پروگرام کی قسط جو کہ تین مہینے بعد جاری ہونی تھی وہ ایک مہینے کے اندر اندر دوبارہ سے جاری کر دی جائے گی تو اس کی کیا وجہ ہے اس حوالے سے بھی آپ کو مختصر انیسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اور آپ کو بتائیں گے کہ قسط تاریخ کو یا کس دن آپ کے اکاؤنٹ میں کفالت پروگرام کی نئے قسط آ جائے گی اور آپ کس طرح حاصل کر پائیں گے تو آگے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اسے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کلیمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر حال پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا ویورز آپ یہ تو جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ہر تین مہینے بعد کفالت پروگرام کی کیسط باقیدہ طور پر جاری کی جاتی ہے جو کہ ایجنٹس کے تحت آپ کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے پہلے ہی ایک کیمپ سائٹ کا سسٹم بھی متعارف کروایا گیا تھا لیکن وہ سسٹم مکمل طور پر فلاب ہوا تھا کیونکہ ویسے بھی سخت گرمیت چال رہی تھیں اور بہت زیادہ راش ہونے کی وجہ سے تمام بینی فشریز کو مسائل کا سامنا رہا تھا تو اس لیے وہ سسٹم کو مکمل طور پر حکومت کو مجبوراً بند کرنا پڑا اور وہ سسٹم اسی لیے چلائے گیا تھا کہ ایجنٹس کی طرف سے کافی سری شکایات مصول ہو رہی تھیں کہ بینی فشریز کی کٹوٹی کی جا رہی ہے ان کی پیمٹس کو چرائے جا رہا ہے تو پھر کیمپ سائٹس پر بھی یہ دندہ چلنے لگیا تھا جس کی وجہ سے عوام کو سہولت کی بجائے برکر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پہلی کی طرح کٹوٹی بھی ہو رہی تھی بلکہ اس سے زیادہ کٹوٹی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ راش کی وجہ سے پانچ پانچ دس دس دن تک لینوں میں لگنے کے بعد اور بہت زیادہ زلیل ہونے کے بعد کفالت پروگرام کی پیمٹس ان تک پہنچتی تھیں بیرل اس سسٹم کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد کفالت پروگرام کی کیسٹ کوئی ایجنٹس کے تحت چلائے گیا ہے تو اس بار بھی آپ کو ایجنٹ کے تحت ہی کفالت پروگرام کی کیسٹ ملے گی لیکن آپ کو جہاں پر بتاتے جلیں کہ کفالت پروگرام کی کیسٹ کے حوالے سے آپ مختلف خبریں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بندہ جو اکثر اچھی اپ ڈیٹس دیتا ہے ہم بھی اس حوالے سے اس کی تعریف کرتے ہیں اور یقیناً آپ میں سے بھی کافی سر لوگ اس بندے کو جانتے ہوں گے میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس لئے اگر نام لیا جاتا ہے تو یہ پرسنل میٹر بن جاتا ہے اور اس حوالے سے ہم کسی کی واضح طور پر دل ازاری نہیں کرنا چاہتے ویسے بھی ہمارا نو ہزار روپے کی قسط ملے گی حالانکہ اسی فیس بک پیج پر کچھ دن پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اس بار نو ہزار روپے نہیں بلکہ آپ کو پچاسی سو روپے کی قسط ملے گی تو آپ کیوں بیانیا چینج کیا گیا ہے نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹفکیشن ایسا سامنے آیا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری خبر چل رہی ہے ادھر ادھر سوشل میڈیا پر کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس بار نو ہزار روپے کی قسط ملے گی اس اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کفالت پروگرام کی یہ قسط جاری ہونے کے تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر دوسری قسط بھی جاری کر دی جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے ایسا ویسا کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا اس بھائی کے جانب سے جو بی آئی ایس پی کے حوالے سے فیس بک پر اس طرح کی پوسٹ کر رہا ہے یقیناً اس کی یہ اپڈیٹ صحیح نہیں ہیں اور اسی بھائی نے کچھ دن پہلے فیس بک پیج پر اپنے اسی فیس بک پیج پر جس کی یہ پوسٹ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یقیناً اس کا نام تو ہم شو نہیں کر رہے تو اسی پیج پر ایک پوسٹ کی گئی کہ آڈینس بتائیں کہ آج کل یوٹیوب پر بھی کیا اپڈیٹس یا ڈرامی بازیاں چل رہی ہیں تو شاید ہی یہ بی آئی اس پی کے حوالے سے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا جائے اسی حوالے سے شاید اس کی کوئی اور رائے ہو تو اس پوسٹ پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اس کی اپنی رائے ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے اینگل پر یوٹیوب کے حوالے سے اپنی آڈینس سے کوئی رائے لے رہا ہے تو یہ بہتر ہے رائے لینے چاہیے اپنی آڈینس سے لیکن جو اپ ڈیٹس کچھ اپ ڈیٹس آپ کو بتائی گئی ہیں کہ نو ہزار سوری پچاسی سو کی بجائے آپ کو نو ہزار پہ ملیں گے تو وہ اپ ڈیٹ بھی اس نے غلط بتائی ہے اور یہ اپ ڈیٹ بھی غلط بتائی گی ہے اس کی طرف سے کہ ایک کفالت پروگرام کی قسط جاری ہوگی اور اس کی ایک مہینے کے اندر یا ایک مہینے کے دوران ہی کفالت پروگرام کی دوسری قسط کا آغاز کر دیے جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ بھی ابھی تک غلط ہے ہاں اگر آنے والے وقت میں حکومت کی جانب سے کوئی ایسا ویسا نوٹفکیشن سامنے آتا ہے تو جکیناً آپ کو ہمارے چینل سے بھی اپ ڈیٹ کر دیے جائے گا اور ادھر ادھر سے کافی ساری اپ ڈیٹس آپ کو مل جائیں گے جب ایک اپ ڈیٹ گردش کر رہی ہے اور ادھر ادھر سے اس کی کوئی کنفرمیشن نہ ہو تو جکیناً آڈینس کو بھی پتا چال جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور ویسے بھی آڈینس پہلے سے کافی زیادہ پریشان ہیں سٹریس میں ہیں کہ کفالت پروگرام کی قسط ملے گی بھی یا نہیں یا اس نگران حکومت کے دور میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو اس حوالے سے اوام پہلے سے پریشان ہیں تو اس حوالے سے مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو بتاتے جلیں کہ کفالت پروگرام کی قسط اس بار آٹھ زار پانچ روپے پر مجتمل ہوگی اور ساتھ میں آپ کو بچوں کے تلیمی وزیف کی قسط ایک ساتھ ہی جاری کی جائیں گی اور یہ قسط ایجنٹس کے تحت آپ کو ملے گی آپ بی آئی اس پی کے ادائے کے مراکت سے اپنی یہ پیمنٹس حاصل کر پائیں گے اور یہ قسط انشاءاللہ اگلے سنبار اور منگل کے درمیان تک آپ کے اکاؤنٹس میں پہنچنا شروع ہو جائے گی تو اس حوالے سے مزید آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اپڈیٹ کیے جائے گا تو تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے باہ